شہر کریم قدع طل شہر الصیام والعمل لبش ریدام الشہر حل شہر عجائی والعمل بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری شریعت میں رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے کے بعد جب شوال کا پہلا چاند نظر آتا ہے تو شوال کے پہلے دن میں عید یعنی خوشیاں منائی جاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں لوگوں کو دیکھا کہ دو دن وہ لوگ جمع ہوتے ہیں کھیل کرتے ہیں اور خوشیاں بناتے ہیں صحابہ اکرام سے اور وہاں کے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ دونوں ہماری خوشی کے دن ہیں صحابہ اکرام میں سے کچھ لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی ہم ان خوشیوں میں شریک ہو سکتے ہیں آپ نے فرمایا کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں تم کو دو خوشی کے دن اور عطا فرمائے ہیں وہ ہے عید الفطر اور عید الاضحا عید الفطر میں مسلمانوں پر جو بہت ساری سنتیں اور ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں تو انہی میں سے ایک بہت اہم ذمہ داری جو واجب ہے وہ ہے صدق فطر صدق فطر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم مسلمان آج تک روزہ رکھ رہے تھے اب آج سے چونکہ ہمیں افطار کرنا ہے اور روزہ چھوڑنا ہے کھانا اور پینا ہے تو افطار کی وجہ سے ہم اللہ رب العزت کے حضور میں اپنا کچھ مالی نظرانہ پیش کریں اور اپنے مال کی قربانی پیش کریں تاکہ اس کے ذریعے سے غریبوں کی مدد ہو غریبوں کا تعاون ہو اور جن بیچاروں کے پاس عید کے لیے اچھا کھانا اچھے کپڑے کا بندوبست نہیں ہے ایسے لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکے یہ صدق فطر کا پہلا مقصد ہے اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ جب ہمارے مال کے ذریعے اللہ کے راستے میں خرش کرنے کے ذریعے کسی غریب کے ہونٹوں پر مسکراہت آئے گی اس کے غریب کے بچے بھی خوشیوں میں شریک ہوں گے تو اس کی برکت سے جو رمضان المبارک میں روزوں میں تراویح میں عبادتوں میں ہم مسلمانوں سے جو کمی یا کتاہی رہ گئی ہے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اس صدقے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے ان کتاہیوں کو درگزر فرما دیں گے اور ہمارے جتنے روزیوں تراویح ہوئے ہیں اللہ اس کو قبول فرما لیں گے صدق فطر صاحب نصاب اور مالدار لوگوں پر واجب ہیں اپنی طرف سے بھی نکالنا ہے اپنے اولاد کی طرف سے بھی نکالنا ہے اپنے خدمت کے غلاموں کی طرف سے بھی نکالنا ہے اب اہم مسئلہ یہ ہے کہ کب نکالنا ہے تو ویسے علماء نے اس کا وقت بیان کیا ہے کہ عید کے دن عید کی نماز کو جانے سے پہلے صدق فطر ادا کر دینا واجب ہے لیکن اگر کوئی آدمی عید کا دن آنے سے پہلے اگر اپنے مال کا صدق فطر ادا کر دیتا ہے تو یہ بھی بہتر ہے کیونکہ اس کی وجہ سے جو غریب آدمی ہے اور امت کا جو غریب طبقہ ہے جس کے پاس عید کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے اسباب نہیں ہے وہ عید کا دن آنے سے پہلے ہی اپنے لیے اپنے آل و عیال کے لیے خانے اور پہننے کی چیزیں خرید کر خوشیوں میں شریک ہو پائیں گے صدق فطر میں کیا چیز لازم ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں بیان فرمائی ہے آدھے سا گہوں بیان فرمایا ہے یا ایک سا چھوارے بیان فرمایا ہے یا ایک سا کشمش جس کو منقع کہا جاتا ہے وہ بیان فرمایا ہے آدھے سا کی مقدار موجودہ زمانے میں ڈیرھ کلو سے کچھ زیادہ ہوتی ہے اس اعتبار سے ایک سا کی مقدار موجودہ زمانے میں تین کلو سے کچھ زیادہ ہوگی عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ تمام ہی حضرات گہوں کے اعتبار سے جس کی قیمت بہت کم پچیس تیس یا پچاس روپے ہوتی ہے اپنا صدق فطر ادا کرتے ہیں جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مختلف چیزیں بیان فرمائی ہیں جن کی قیمتیں مختلف ہیں اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ امت کے جو بہت مالدار لوگ ہیں جو لکپتی یا کرورپتی ہیں وہ گہوں کی مقدار کے اعتبار سے صدقہ نکالنے کے بجائے کھجور کے اعتبار سے یا کشمش اور منقع کے اعتبار سے تین کیلو کی جو مقدار ہوتی ہے اس کی قیمت لگائی جائے اور اس اعتبار سے اپنا اپنے اہل و عیال کا صدق فطر ادا کیا جائے تاکہ اس کے ذریعے سے امت کے غریبوں کی زیادہ سے زیادہ حاجت اور ضرورتیں پوری ہو سکے اور امت کے بچے اور امت کے غریب اولاد یہ خوشیوں میں ہمارے ساتھ بہت زیادہ شریک ہو سکے اس لیے یہ جو رواج ہو گیا ہے کہ تمام ہی حضرات گیہوں کا حساب لگا کر پچیس پچاس روپے کے اعتبار سے اپنے مال کا صدقہ ادا کر دیتے ہیں اپنا اپنے اولاد کا صدقہ ادا کر دیتے ہیں بہرحال اس سے واجب تو ادا ہوئی جاتا ہے مگر جو مقصد ہے اور اس صدق فطر کو لازم کرنے کا جو فائدہ ہے وہ مکمل طور پر اسی وقت ہمیں مل سکتا ہے جبکہ ہم اپنی اپنی حیثیتوں کے اعتبار سے اپنے مال میں سے صدقہ فطر ادا کریں اللہ تعالیٰ امت کے مالداروں کو زیادہ سے زیادہ مقدار میں صدقہ فطر ادا کر کے امت کے غریب بچوں کو اپنی خوشیوں میں شریک کرنے کی توفیق ادا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين